بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈرنٹس ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے پاکستان سٹیڈیس چپ نمبر 3 نائن کلاس زمین اور محول اور ہم لوگ پڑھ رہے تھے پاکستان کے طبعی خدوخال اور ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے ان کا ٹاپک پہاڑی سلسلے جن میں ہم لوگوں نے اسے پہلے والی ویڈیو میں شمالی پہاڑی سلسلے اور شمالی مغربی پہاڑی سلسلے یعنی کہ پیش نمبر 64 تک جہاں پہ ہم لوگوں نے کوئی ہندو کشت لازٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا یہاں تک ہم لوگ کپلیٹ کر چکے ہیں آج ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں کنٹینو اسی کے آگے سے جو کہ ہمارے پاس پہاڑی سلسلوں کی تھرڈ سب ہیڈنگ ہے مغربی پہاڑی سلسلے تو آج کا ہمارا لیکچہ سٹارٹ ہو رہا ہے مغربی پہاڑی سلسلوں سے اس سے پہلے اگر کسی کو کوئی سلسلے میدانی اور ستہ مرتفہ ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا ہے پہاڑی سلسلے اور اس کا تھرڈ پارٹ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں مغربی پہاڑی سلسلے پیش نمبر آپ کے پاس 64 اور اس میں سب سے پہلے مار پاس آ جاتا ہے کوہی سفید کوہی سفید دریائے کابل کے جنوب میں شرکن غربن پھیلا ہوا ہے اسے مارک کر لیجئے کہ کوہی سفید کس کے جنوب میں واقع ہے دریائے کابل کے اس پہاڑی سلسلے کی اوسط بلندی تقریباً 3600 میٹر ہے دریائے خیبر کوہی سفید کے شمال میں واقع ہے اسے مارک کر لیجئے پوچھا جاتا ہے اکثر کے دریائے خیبر جو ہے کہاں پہ واقع ہے کوہی سفید کے شمال میں دریائے خیبر پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک طریقی گزرگاہ ہے جس کی لمبائی تقریباً 53 کلومیٹر ہے کوہی سفید کے جنوب میں دریائے کڑم بہتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس اسی ہیڈنگ کے اندر ایک اور ماؤنٹن رینج ہے ہلز ہیں وہ کیاں وزیرستان کی پہاڑیاں کوہی سفید کے جنوب میں واقع ہے اسے مارک کیجئے یہ مختلف پہاڑیوں کے سلسلے ہیں یہ مختلف پہاڑیوں کے سلسلے ہیں ان پہاڑیوں کے اہم درے کڑم ٹوچی اور گومل ہیں اسے مارک کرلیجی اکثر پوچھا جاتا ہے کہ وزیرستان کی پہاڑیوں میں اہم پہاڑیاں کون کون سی ہیں دریائے کڑم ٹوچی اور گومل دریائے کڑم اور دریائے گومل کے درمیان واقع ہے یہ پہاڑی سلسلہ شمالا جنوبا پھیلا ہوا ہے یعنی کہ شمال جنوب میں کی طرف یہ پھیلا ہوا ہے اس سلسلے کا ایک اور اہم دریائے ٹوچی بھی ہے ان دریائوں کی وادیاں پاکستان اور افغانستان کے درمیان اہم تجارتی ثقافتی اور تاریخی احمیت کی حامل گزرگاہیں ہیں وزیرستان کی پہاڑیوں کے جنوب میں افغانستان کی سرد کے ساتھ ٹوبہ کاکر کا پہاڑی سلسلہ واقعہ ہے ٹوبہ کاکر کا پہاڑی سلسلہ کہاں پہ واقعہ ہے افغانستان کی سرد کے ساتھ وزیرستان کی پہاڑیوں کے جنوب میں جو ہے وہ ٹوبہ کاکر کا پہاڑی سلسلہ واقعہ ہے اس کے اندر ایک اور ہمارے پاس رینج آ جاتی کوہ سلیمان کوہ سلیمان وزیرستان کی پہاڑیوں کے جنوب تقریباً وسط میں واقعہ ہے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سا پہار پاکستان کے وسط میں واقعہ ہے کوہ سلیمان کوہ سلیمان کی بلند 3 چوٹی تخت سلیمان ہے جو سطح سمندر سے تقریباً 3,443 میٹر بلند ہے دریائے بولان اس سلسلے کا اہم دریاء ہے کوہ سلیمان کے جنوب میں بکٹی اور مری کی پہاریاں ہیں دریائے بولان اس پہاری سلسلے میں واقعہ ہے اکثر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے دریائے بولان کس پہاری سلسلے میں واقعہ ہے تو اس کا آنچھر ہمارے پاس کیا جاتا ہے کوہ سلیمان نیکسٹ ہمارے پاس کیتھر کی پہاریاں کیتھر ہیلز اور سائٹ پہ آپ لوگوں کو کیتھر نیشن پارک کی پکچر بھی انہیں نے دکھائی ہوئی ہے کیتھر کی پہاریاں میں کیا جاتا ہے کیتھر کی پہاریاں دریائے سندھ کے مغرب کی جانب صوبہ سندھ اور بلوجستان کی سرحت کے ساتھ کوہ سلیمان کے جنوب میں واقعہ ہے یہی پہاریاں شمال اور جنوب پہلی ہوئی ہیں یعنی کہ شمال اور جنوب دونوں طرف پہلی ہوئی ہیں کیتھر کی زیادہ سے زیادہ بلندی تک قریب بن 2150 میٹر ہے دریائے ہب اور لیاری کیتھر سے بہیرہ عرب کی طرف پہتے ہیں جو انہوں نے آپ کو ان کی بلندی سکی ان کی ہائٹس اسپین کیوئی یا آپ لوگوں کے پاس امسی کوز اور شوٹ آنچے کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے یہ آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے کوہین نمک یعنی کہ سالٹ رینج جو کہ ہم لوگوں نے اچھے ماب میں بھی دیکھا تھا کہ کوہین نمک ہمارے پاس کہاں پہ آ دی ہے ہمارے پاس یہ چیز ہے کوہین نمک ستہ مٹوا پوٹو ہار کے جنوب میں واقعہ ہے کوہین نمک کے مشرق میں جریائے جہلام بہتا ہے کوہین نمک کی اوستن بلندی تقریباً 700 میٹر ہے لیکن سکی سر کے مقام پر اس کی بلندی تقریباً 1500 میٹر ہو جاتی ہے اس علاقے کا مشہور اور بڑا دلیا سون ہے تو سالٹ رینج پر بھی ایک سار شورٹ آنسر آتا ہے یہ آپ کے پاس امپورٹنٹ ہے نیکسٹ ہم سیکنڈ پارٹ پر آ جاتے ہیں جس میں ہم لوگوں نے ڈسکس کرنا میدانی علاقوں کو پلین ایڈیاز کو اور اس سے پہلے ہم لوگوں نے تمام پہاڑی سلسلوں کو ڈسکس کر لیا ہے اور تری مین ہم لوگوں نے ڈسکس کی ہیں پہاڑی سلسلوں کو یعنی کہ شمال مکڑی پہاڑی سلسلے مکڑی پہاڑی سلسلے اور شمالی پہاڑی سلسلے اب ہم آ جاتے ہیں میدانی علاقوں کی طرف دریائے سندھ کا میدان دریائے سندھ اور اس کے ماون دریاؤں جہلم چناب راوی اور سترج کی لائیوی مٹی سے بنا ہے پاکستان میں صوبہ پنجاب کا میدانی علاقہ دریائے سندھ کا میدان کہلاتا ہے جس کا نام پانچ دریاؤں جہلم چناب سترج سندھ اور راوی کے سراب کرنے کی وجہ سے رکھا ہے دریائے سندھ پاکستان کا سب سے بڑا اور اہم دریاؤں ہے سما کر لیجئے کہ پاکستان کا سب سے بڑا اور اہم دریاؤں کون سا ہے دریائے سندھ یہ میدان تقریبا ہموار ہے اور دریاؤں کی لائی ہوئی مٹی سے بنا ہے لہٰذا مٹی بہت زرخیز ہے بارج کی کمی کو مصنوعی آپاشی یعنی ٹیوب بیلوں اور نیری پانی سے پورا کیا جاتا ہے فوری اور ضرورت کے مطابق آپاشی سے بہتر بیداوار حاصل ہوتی ہے اسی کے نیچے آپ کے پاس ایک ام سی کیو بنتا ہے کہ دنیا کی تقریباً 80 فیصد عبادی میدانوں میں پھائی جاتی ہیں یہ ایک ایمپورٹنٹ ام سی کیو ہے اس کو آپ لوگ ماہ کر لیں دریائے سندھ کا زیرے میدان ہم بار ہے اور کم ڈھیلوان رکھتا ہے اس میدان کو صرف دریائے سندھ ہی سراب کرتا ہے دریائے سندھ کا زیری میدان زریعی لحاظ سے بہت اہم ہے اس میدان کے جنوب مشرق کے جانب دھر کا ریگستان ہے دریائے سندھ کا ڈلٹائی علاقہ تھٹا کی قریب سے شروع ہو جاتا ہے اور یہ دریائے بہت سے شاخوں میں تقسیم ہو کر بہیرہ اڑب میں گرتا ہے میدانی علاقے میں ساحلی میدان اور ریگستان بھی شامل ہیں یہاں کے پاس انٹرڈکشن آگیا جس میں آپ لوگوں نے دریائے سندھ کا جو میدان ہے دریائے سندھ اور اس کے معاون دریائوں کے بار میں ڈسکس کیا ہے اور دریائے سندھ کو بتایا ہے کہ دریائے سندھ کا جو میدان ہے وہ کس کس طرح مختلف چیزوں کو سراب کرتا ہے اور کس کس علاقے سے شروع ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس کون سا علاقہ ہے ڈلٹائی علاقہ تھٹا جو کہ ہمارے پاس ایک ایمپورٹنٹ چھوٹ آنسر ہے سب سے پہلا ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں ساحلی میدان پاکستان کا ساحل تقریبا ایک ہزار پچاس کلومیٹر نمبر ہے یہ ساحلی پٹی مشرق میں صوبہ زندھ میں بہارت کی سرح سے شروع ہوتی ہے اور ساحل کے ساتھ ساتھ ہوتی ہوئی مغرب میں ایران کی سرح تک پھیلی ہوئی ہے ساحلی میدانی علاقہ چھوٹی بڑی بندر گاہوں پر مشتمل ہے جن میں کراچی سب سے اہم بندر گاہ ہے دوسری اہم اس میں مارک کر لیجے کہ ساحلی میدانی علاقہ چھوٹی بڑی بندر گاہوں پر مشتمل ہے جن میں سے سب سے اہم بندر گاہ کون سی ہے کراچی کی دوسری اہم بندر گاہیں کون کون سی ہیں پورٹکا سنگوادر اور پسنی ان علاقہ میں ماہیگیری کی سنت ترقی کر رہی ہے لہٰذا یہ ساحلی میدان اہم معاشی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے یہ آنسر کوسچن اور یہ ٹاپک بہت سا ڈرائے سا ٹاپک ہے لیکن ہم لوگوں کو اپنے ایکزامز کے لیے تیار کرنا ہے کیونکہ یہ جتنا ڈرائے ہے اتنا ہی ہمارے پاس ایمپورٹنٹ ہے اس کو آپ لوگ بہت تھوڑا تھوڑا کر کے اگر یاد کرتے ہو تو آپ لوگ کو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا نیکسٹ آ جاتے ہیں ہمارے پاس میدانی علاقوں میں ریگستان کیونکہ ہم لوگوں نے ڈسکس کیا ہے کہ میدانی علاقوں میں ریگستان بھی پائے جاتے ہیں پاکستان کا جنوب مشرقی حصہ ریگستانی خصوصیت رکھتا ہے اب سیم سی کو اس میں پوچھا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا کون سا جو حصہ ہے وہ ریگستانی خصوصیت رکھتا ہے جنوبی مشرقی یہ ایک وسیع اور اڈیز ڈکوے پر پھیلا ہوا ہے اس علاقے میں بہاولپورٹ سکھر خیرپورٹ سانگھر میرپورخاس اور تھربارکر کی ازلا شامل ہے اسے آپ لوگ انڈرلائن کر لیجی کہ ریگستان کے علاقوں میں کون کون سے علاقے شامل ہے تو یہ آپ سے شوارٹ میں اگر پوچھا جائے گا تو آپ صرف یہ آنسر لکھو گے بہاولپور میں اس سہرہ کو چولستان یا روحی جبکہ سندھ میں تھر کہتے ہیں بارش کم ہونے کی وجہ سے سہرہی نباتات ملتی ہیں زیادہ تر علاقہ غیر آباد ہے پاکستان کا دوسرا ریگستان تھال ہے یہ بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوں ہے یہ پاکستان کا دوسرا ریگستان کون سا ہے تھل یہ ریگستان دریائے جہلم اور دریائے سندھ کے درمیان واقعہ ہے یہ علاقہ زیادہ تر غیر آباد ہے پھر آپ سے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ تیسا ریگستانی علاقہ کون سا صبح بلوچستان کے شمال مغرب میں واقعہ ہے جس سے سہرہ خیران کہتے ہیں اس میں کچھ چاگی کا علاقہ بھی شامل ہے یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا ریگستانی علاقوں کو ڈسکس کر لیا جو ہمارے پاس کس کٹیگری میں آتے ہیں میدانی علاقوں میں لاسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے ستہ مرتفع جسے ہم کیا کرتے ہیں پلیٹیوز اور دو اہم پلیٹیوز ہیں پوٹو ہارڈ اور بلوچستان جو آپ کے پاس شارٹ کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے اور لوگ آنسائز کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے اور آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے مارک کرنا ہے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ستہ مرتفع کے خدوحال میں رشیب و فراز ملتے ہیں کہیں پاریس اسلے پائے جاتے ہیں کہیں میدان اور کہیں دریائی وادیاں ستہ مرتفع پر مجود ہوتی ہیں سب سے پہلی کون سی ستہ مرتفع ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں ستہ مرتفع پوٹو ہار یعنی کے پوٹو ہارڈ پلیٹیو ستہ مرتفع پوٹو ہارڈ کے شمال میں کالا چٹا اور مارگلہ کی پہاڑیاں جنوب میں کوہستانے نمک مشرق میں دریائے جہلم اور مغرب کے جانب دریائے سندھ بیتا ہے یہ ستہ مرتفع سمندر سے تین سو میٹر سے چھ سو میٹر تک بلند ہے سماکر لیجے کہ ستہ مرتفع سن مندر سے کتنے میٹر تک بلندی پرواقیہ ہے تین سو میٹر سے لے کے چھ سو میٹر تک یہاں کا اہم دریاء دریائے ساوان ہے جو یہاں اپنی وادی نبات بناتا ہے جسے وادی ساوان کہتے ہیں ستہ مرتفع بلوچستان بہت ایمپورٹنٹ شورٹ آنسر ہیں اس سے آپ لوگوں نے ماک کر لینا ہے لانگ آنسر تو ہم لوگوں نے کرنا ہے تیار لیکن پورے لانگ آنسر میں سب سے ایمپورٹنٹ جو شورٹ آنسر بنتا ہے وہ ہمارا پاس ستہ مرتفع کا بنتا ہے ستہ مرتفع بلوچستان کوہ سلیمان اور کیتھر کے پہاری سیجنوں کے مغرب میں واقع ہے یہ ستہ مرتفع زیادہ سے زیادہ نو سو میٹر تک بلندہی سے ما کر لیجئے سطح مرتفہ بلوچستان ناہموار اور بنجڑ ہے یہاں بارش بہت کم ہوتی ہے لہٰذا یہ اللہ کا سہرہی خصوصیات رکھتا ہے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کونچہ سطح مرتفہ جو ہے وہ سہرہی خصوصیات رکھتا ہے تو اس کا آنسر کیا آئے گا آپ کے پاس سطح مرتفہ بلوچستان اس سطح مرتفہ کے شمال میں کوہ چاگی اور ٹوبہ کا کر کے پہاری سنسلے ہیں سبہ بلوچستان کے مغربی حصے میں نمکین پانی کے جھیلے ہیں جن میں سب سے مشہور اور بڑی جھیل ہامونے مشغیل ہے سطح مرتفہ کے اہم دریاء گومن سوب اور ہنگول ہیں یہاں کے پاس important ہے short answer اور یہاں پہ آپ کا second long question کا جو answer ہے وہ بھی complete ہو جاتا ہے جو کہ ہم لوگوں نے page number 61 پہ start کیا تھا اور یہاں پہ ہمارے پاس وہ end ہوتا ہے تو students یہ تھا ہمارے پاس آج کا لیکچر جس میں ہم لوگوں نے پاکستان کی خدوحال کا جو topic سٹارٹ کیا ہوا تھا تبہ ایک خدوحال وہ ہم لوگوں نے complete کیا اور ہم لوگوں نے سٹارٹ ہی لیا تھا مگرہ بھی پہاڑی سلسلوں سے اور ہم لوگوں نے ڈسکس کیا ہم اندھانی علاقے اور سطح مرتفہ اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کا لیکچہ سمجھ آیا ہوگا ان کیس کوئی question ہے کوئیری ہے کوئی difficulty ہے تو آپ لوگ مجھ سے ضرور پوچھ سکنے ہیں اور لاسٹ میں میری آپ سب سے فیک ریکویسٹ ہے کرنی بھی سینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے شکریہ